ماں اور ممتہ سیریز شروع اس طرح سے ہوئی تھی کہ کامران کافی عرصے سے کام کر رہا تھا ماں اور ممتہ پر مختلف حوالوں سے تو مجھ سے بات کی کہ اب میں ان کو ڈرامے بنانا چاہتا ہوں اور پہلی سب سے پہلی جو کہانی تھی وہ بھی مجھے اس نے سنائی کہ یہ اس طرح سے اس طرح کہ میں میرون نسا کہانی کا نام تھا کہ اس طرح سے میں اس پر کام کرنا چاہتا ہوں اس نے جس طرح سے اس کہانی کے ایکزیکیوٹ کیا اس کو بنایا اس کو سکرین پر لے کر آیا میں نے کہا ٹھیک ہے کامران بس اب کام کرنا ہے اب اس سیریز کو بنانا ہے تو میرا خیال تھا کہ وہ پہلی کہانی اس نے بنائی ہے لیکن اس نے دوسری کہانی اس سے بڑھ کے بنائی اس کے بعد تیسری کہانی اور اب جب تک یہ پوری سیریز بنی ہے تو اس نے کہیں بھی اس قوالیٹی کو ان چیزوں کو کہیں پر بھی کم نہیں ہونے دیا ادھارے کے ساتھ آپ نے جو ایجمنٹ سائنگ کیا تھا اس کی روح سے اس بچے کو آپ کو حقیقی وارثوں کو دینا ہوگا حقیقی باری اس کون ہوتا ہے وہ جو پگڑی بنا کے اسے اپنے سر پر سجالے یا وہ جو گود نے بھر کے اسے پیار دے مختلف جتنے بھی اس میں میں نے کہانیاں لکھی ہیں وہ ہر حوالہ مختلف اس کی ہر فیل مختلف اس میں ممتا کا ہر انداز اس کا ہر رنگ اس کی ہر خوبصورتی وہ مختلف انداز میں سامنے لے کر آنے کی کوشش کی ہے میں نے اسے ایڈاپٹ کیا ہے ملازم نہیں رکھا ہے ایڈاپٹ کا مطلب ہے کہ مجھے خود کو اس کے رنگ میں ڈھالنا ہے میرے لیاز میں میں ڈریکٹر اس شخص کو مانتا ہوں جو سکرین پہ فیل کو لے کر آئے ساری ٹیکنیکلٹیز اپنی جگہ لیکن اس کردار کی آنکھ میں اس کے ارد گرد میں اگر وہ فیل نظر آئے اور وہ فیل مامتا میں مجھے ملی ہے